موسیقی کاکر نے کہا ہے کہ افغان عبوری حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشتگردی بڑی ملک میں بدمنی پھیلانے کا زیادہ ہاتھ غیر قانونی تارکین وطن کا ہے پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کی چار دہائیوں تک میزبانی کی نگران وزیر آزم انوارالحق کاکر نے کہا کہ پاک افغان تعلقات مشترکہ مذہب بھائی چارے پر مبنی ہیں پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کی چار دہائیوں تک میزبانی کی تاہم گزشتہ دو سال میں اف انہوں نے کہا کہ عبوری افغان حکومت کے آنے کے بعد سے پاکستان میں دہشتگردی میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے خودکش حملوں میں ملوث افراد میں پندرہ افغان شہری ملوث تھے جبکہ قوام متحدہ رپورٹ میں پاکستان مخالف سرگرمیوں کا ذکر کیا گیا جی ناظرین سے اچھی بات آپ نے سنی عدالتی معاملات کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں تو شہدہ کے لوہاہکین نے آج بڑی امپورٹن پریس کانفرنس کی جس میں سپریم کورٹ سے یہ التجا کی گئی کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے لے سیویلینز کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل جو کہ غیر قانونی قرار دیا گیا تھا اس فیصلے کے خلاف آج شہدہ کے لوہاہکین نے پریس کانفرنس کی ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے ہمارے پروگرام میں آپ نے دیکھا ماہر قانون کے ساتھ ہماری یہ گفتگو بھی ہوئی اور بارہہ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ سپریم کورٹ میں یہ جو ٹرائل غیر قانونی قرار دیا گیا ہے ملٹری کورٹ کے اندر سیویلینز کا اس کے بہت سے نقصانات ہیں اور نقصانات میں اولین جو نقصان ہیں وہ یہ ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ خچے میں پڑ سکتی ہے اس کے علاوہ جو دہشتگردی کے اناثر ہیں ان کو کھلی چھوٹ مل سکتی ہے جبکہ جتنے بھی فوجداری عدالتیں ہیں ان کے اندر اتنی صلاحیت یا حیلیت نہیں ہے کہ وہ دہشتگردوں کے خلاف ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ان کو سزا دے سکیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ملٹری کورٹس کی بہالی ہو اور ملٹری کورٹس میں سیویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ قانونی قرار دیا جائے تاکہ جیسے پچھلے دنوں پسنی میں حملہ ہوا اور دہشتگردوں کو پاکستان وفاج کے جو سپاہی ہیں انہوں نے واصل جہنم کیا اور چودہ ہمارے جوان بھی شہید ہوئے تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان کو روکا جا سکے شہدان کے لوہی کین نے بات کرتے ہوئے جو کہا آپ کو پہلے دکھاتے ہیں ملائزہ کیجئے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ملٹری کورٹس کے جو بندش ہے یہ بلوائیوں انتشاریوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے خدا نہ خواستہ جس میں ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے وہ اپنے جاسوس کو جو انٹرنیشنل جاسوس ہے جس نے اس ملک میں نہ صرف ٹیڑیزم کی واقعات کروئے بلکہ لسانی مذہبی اور پھر کاوانا فسادات میں شخص یہاں پہ شامل رہا پور پاکستان کے اندر جی ناظرین دہشتگردی کے اس اہم موضوع پر خان صاحب سے بھی رائے لیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو معاشی میدان سے بتاتے چلیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں پھر آج زبردست تیزی دیکھی گئی ہے اور ایک بار پھر چون ہزار کی حد کو عبور کر لیا گیا ہے جبکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پیچیدہ معاملات ہیں وہ ابھی تک سلجے نہیں ہیں اور وزارت خزانہ کی طرف سے مطمئن کی جانے کی کوششیں جاری ہیں اگلے مار جو ریپورٹس پیش کی جائیں گی دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اندر وزارت خزانہ جو ہے معاشی ٹیم جو ہے پاکستان کی وہ کیا آئی ایم ایف کو کنونس کر پائے گی ان معاملات پر نہیں حکومتی گارنٹیوں کا بوجھ 3852 روپے تک محدود ہو گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین معاشی مشکلات میں ایک اور بڑی مشکل یہ ہے کہ پاکستان میں تیل کے زخائر میں نو سال میں پچاس فیصد کمی ہوئی ہے عالمی مارکٹس کے اندر قیمتوں کا ادراک کرنا معاشی ٹیم کے لیے بہت ضروری ہے ایکانومیسٹ اپنی رائے پیش کرتے ہیں ضروری یہ ہے کہ ڈسکشن کی جائے مفاہمت کے ساتھ پولیسیز بنائی جائیں اور ان اصلاحات پر عمل درامت کیا جائے وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف مشن کے درمیان آج تین میٹنگز بھی سکیجول تھیں ان میٹنگز کے اندر کیا ڈسکشن ہوئی جانیں گے ایکانومیسٹ کے ساتھ جو ہمارے صاحب موجود ہوں گے سائیفر کیس کی بات کی جائے تو شاہ محمود قریشی کی درخواست زمانت پر ایف آئیے کا اعتراض مسترد کر دیا گیا ہے جبکہ چیئرمن پی ٹی آئی کی جو درخواست زمانت منسوخ کی گئی تھی سپریم کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم نے اس ترخواست کو چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ کا کیا موقف ہوگا دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا ناظرین نگران وزیراعظم اسلامیک ارگنائزیشن کے اندر جو سربراہی جلاس ہے اس کے شرکت کے لیے تاشکن پہنچ گئے ہیں وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا اس میں دیگر جو فلسطین اور اسرائیل کے مابین جاری کشیدگی ہے اس پر بات کی اور اپنے دورے ازباکستان اور سعودیہ سے متعلق آج پریس کانفرنس بھی کی ہے جبکہ پاکستان کے سیاسی ماحول کو ہائلائٹ کریں تو مسلم لیگ نون کی آج ہم بیٹھک ہوئی ہے اور جنوبی پنجاب کے سیاسی معاملات پر غور کیا گیا ہے گزشتہ دن میں ہم نے بات کی ہے کہ جو منشور کمیٹی بنی ہے مسلم لیگ نون کی عرفان صدیقی صاحب کو جس کا چیئرمن مقرر کیا گیا اس منشور کمیٹی کا کیا بیانیاں ہوگا مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین کو وہ کیسے پروسیڈ کرے گی تمام تر بنیادی ایشیوز پر بات کریں گے پروگرام میں خان صاحب موجود ہے سینئر اینالیسٹ ہیں خان صاحب کو جانے بڑھتے ہیں خان صاحب پاکستان نے ہر مشکل میں افغانستان کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان میں بدمنی پھیلانے کا جو زیادہ تر ہاتھ ہے وہ غیر قانونی تارکین وطن کر رہا ہے اور غیر قانونی تارکین وطن کو پاکستان سے باقاعدہ طور پر قانونی طور پر اصولی طور پر رخصت کر دیا گیا ہے لیکن اب تک دہشتگردی کی جو کاروائیاں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں ایک بار پھر سے دہشتگردی کی یہ لہر دور اٹھی ہے تو اس میں کیا کمی رہ گئی ہے کونسی ایسی اصلاحات کی کمی رہ گئی ہے پاکستانی افواج تو بہتر کام کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موظم صاحب آپ سمجھدار آدمی ہیں کہ آپ دیکھیں نا اتنا بڑا ایکشن اور اس میں کوئی ایٹی پرسنٹ کامجابی بھی ہوئی ہے کہ گئر کانونی تارکینیں اب اس کا کچھ ریاکشن تو آئے گا جی اس ریاکشن کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے آپ کی گورمنٹ نے کرنا ہے آپ کے ڈیفنس نے کرنا ہے اور ریاکشن تو لازمی آئے گا دیکھو نا مکتو دے ایٹی نائیٹی پرسنٹ افغانی اتنی تعداد میں ان کو جلاوطن کیا ہو گیا نہ ان کو ادھر گھار ہے نہ ان کو ادھر کوئی سلسلہ ہے مقصود ہے ان کو واپس بھیج دیا گیا تو اس کا ریاکشن ہے اور ریاکشن کو کنٹرول کرنا ہمارا فرض ہے اور یہ جو بلکل آپ خان صاحب بڑی ٹھوس پاتھ کر رہے ہیں کہ ریاکشن سامنے آئے گا لیکن پاکستانی افواج یقیناً اہل ہیں اس طرح کے ایک دمات بلکل اہل کیوں نہیں اور خان صاحب اس میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو افغان مہاجرین یہاں سے واپس گئے ہیں طالبان کی جانب سے کوئی بہتر سلوک نہیں کیا گیا یہ مختلف افغان مہاجرین کے بیانات سامنے آ رہے ہیں ان کے سامان کو لوٹا گیا ہے اور رہنے کے لیے کوئی خاص جگہ بھی فراہم نہیں کی گئی وہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جو افغان حکومت ہے یہ ایک علیدہ ایشو ہے یہ اور تخریب کاری کا باعث بنے گا اور جتنا عرصہ جو قابل قدر یا قابل عزت لوگ تھے جو illegal practices کے اندر ملوث نہیں تھے جتنا عرصہ وہ پاکستان میں رہے ہیں پاکستان نے ان کی خاطر توازوں میں کمی نہیں چھوڑی اور شکر کر کے گئے ہیں پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور جتنے بھی پاکستانی administrations ہیں کیونکہ نہیں اس میں افغانی جتنے ترکیہ احضن وطن تھے جتنے لوگ تھے اس میں سارے ملوث تو نہیں تھے لیکن اس کی نشاندیک کیسے کی جائے کہ کون تھے کون نہیں تھے یہ یقیناً ایک مشکل فیل تھا خان صاحب جو ہمارے نگران وزیراعظم ہنواللہ کاکر صاحب OIC کے جلاس میں شرکت کے لیے تاشکن پہنچے وہاں پر بات بھی کی اور جیسے آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ایک سالیڈ اقدام کی ضرورت ہے جو اسرائیل یا جتنے بھی یہودی فورسیز ہیں ان کو ریزسٹ کر سکے اور نگران وزیراعظم نے بھی آج کچھ ایسی باتیں کی ہیں پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ کلیر ہو چکا ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ ہیں تو اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ اچھا اقدام ہے OIC کے اندر جانا اور اپنا مواقف پیش کرنا ہم تو کہتے ہیں سٹانس سے بھی آگے جانا چاہیے سٹانس لینا تو ایک اور بات ہے نا پریکٹیکل یہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے پریکٹیکل بلکل خان صاحب کیونکہ اس وقت جو فلسطین کے مظلوم عوام ہیں وہ اسلامی ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں سعودی عرب ایران ایران کی تو مدد ان کے ساتھ ہے اور الال اعلان ہے ایران کے ساتھ تو اسرائیل نے بھی کشیدگی سٹارٹ کر دی اور اسرائیل جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے اور جو حسبولہ ہے اس کو بھی نشانے بنا رہا ہے ہسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے سکولوں پر بمباری کر رہا ہے اور بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں تو ان تمام طرح اقدامات کے انگر خان صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال ٹھیک ہوتی بھی دکھائی دے گی کبھی میرے حساب سے تو جیسے صورتحال جتنے تک مسلمان ممالک ایک نہیں ہوں گے متحد نہیں ہوں گے میسیج ایک نہیں جائے گا کہ ہم پریکٹیکلی سب کچھ کریں گے تو میرا خیال ہے وہ ابھی جس طرح کے مظالم ڈھا رہے ہیں اور اس میں مظالم ڈھانے میں کامجابی ان کو ہو رہی ہے کوئی خاص رکاوٹ نہیں ہو رہی تو میرا خیال ہے رکنا بڑا مشکل ہے مشکل صورتحال ہے لیکن رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان معاملات کو جلد از جل بہتری رب کی مربانی کی طرف ہے کہ رب اللہ تعالیٰ دوسرے ممالک کے ذینوں میں اسلامی ممالک کے ذینوں میں یہ چیز پیدا کرے رب اور خان صاحب جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی آپ دیگر پاکستان کے نامور اکانومسٹ سے ڈسکشن کرتے ہیں اور آپ کا خود کا بھی تجربہ وہ قابل احترام ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت کے جو انیشیل ٹائمز تھے جب یہ حکومت آئی معاشی جو گراؤنڈ ہے وہ بڑا کلیر ہوا جو چیف فارمی سٹاف ہے ان کی انوالمنٹ کی وجہ سے فرنٹ فوٹ پر آکے انہوں نے کام کیا لیکن ایک بار پھر آخری اوقات کے اندر اب آخری ایام چل رہے ہیں نگران حکومت کے دوبارہ سے ڈالر کی پرواز یہ تیل کے زخائر میں جیسے بھی میں نے بریف کیا کمی ہو گئی ہے اور معاشی مشکلات پھر سے اسی چیلنج پہ جا رہی ہیں جو اب سے کچھ عرصہ پہلے تھی آنے والی حکومت کے لیے بہت مشکلات دیکھو نا سامنے ٹاسک بہت زیادہ آگیا ہے نا جی فلسطین کا ایک الہدہ ٹاک سے اسرائیل کا پھر آپ کے پاس جو افغانی تارکین وطن کو وہ ایک افغانستانیوں کا جو جو قانونی جہاں تھے اسٹیبلش وہ ایک الہدہ ٹاسک ہے ٹاسک بہت زیادہ آنے سے جو ہے نا اتوجہ جو ہے وہ آرمی چیف کی ڈیفنس کی طرف اس طرف گئی ہے تو اس سے معاملات ڈاؤن ہو رہے ہیں وہ ایلیڈ پوائنٹ ہے بلکل خان صاحب کے اس وقت ڈیفنس کے معاملات کو ڈیفنس کے معاملات بہت بڑھ گئے ہیں بہت بڑھ گئے ہیں تاکہ بہرحال اگلی حکومت کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ ان مشکل ٹاسک کو اصلاحات کے ساتھ جی ڈاک شاہدہ بات کرتے ہیں اکثر کہ اصلاحات پر عمل درامت کریں ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت مہرک قانون صدر ہائی کورٹ بارس اسلام آباد نوید ملک صاحب موجود ہے ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں اسلام علیکم نوید ملک صاحب جی والیکم اسلام سر کیسے آپ نوید ملک صاحب آپ خریہ سے ہیں سر اب یہ دو چیزوں میں بڑا بہام چل رہا ہے اور بڑا ایک کو نئی ڈسکشن شروع ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نائن کہ حوالے سے یہ جو شہدہ کا ایشو ہے کہ شہدہ کا جو ٹرائل ہے یا جو سپریم کورٹ نے کینسل کیا ہے کہ ملٹری کورٹ نہیں کر سکتی اس کو ریویو کیا جائے اور اس کو اجالت دی جائے کہ تاکہ ملٹری کورٹ کر سکی اور ان کو بڑی پریشانی ہے رو پیٹ رہے ہیں بڑے پیپ جن کے گھاروں جڑ گئے ہیں سر اور اسی طرح دوسرا سیفر کا ایشو ہے کہ سیفر کے ایشو میں آپ کیا سمجھتے ہیں جی کو زمانت کے عمران خان کے امکانات ہیں کہ نہیں جی سر جو نو میئے کے حوالے سے آپ کا سوال ہے سپریم کورٹ ملک کی عالی ترین عدلیہ ہے لہذا اگر ایک فیصلہ کوئی پاس ہو جائے اور سیٹ ایسائیڈ کرنے کا ایک قانونی پروسیجر ہے کسی کے پریس کانفرنس سے یا ریکویسٹ کرنے سے تو وہ حکم نہ ہی واپس ہو سکتا ہے اور نہ ہی سیٹ ایسائیڈ ہو سکتا ہے تو ریویو تو ہو سکتا ہے نہیں سر ریویو کا بھی سکوپ جو ہے سپریم کورٹ پہ نہیں ہے ریویویو کا سکوپ تھا وہ بھی سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر ایک کے تحت جو ہے اب وہ اپیل میں ہے اور اپیل کا تھوڑا سکوپ بڑا لیمٹیڈ تھا ریویو کا سکوپ بڑا لیمٹیڈ تھا لہذا اب وہ اپیل کا سکوپ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ بسکس کر سکتے ہیں لہذا اب اس کا واحد حل ہے وہ یہی ہے کہ اس آرڈر کو چیلنج کیا جائے اور چیلنج کر کے جو ہے اس کو دوسرا بینج سنے اور اس سے لاجت سنے اور پھر وہ اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرے اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہتے جو پروسیجر سا پہلے وہ پھر سیم ہی ججر سنتے تھے اور اس میں بھی کوئی صرف اس حد تک تھا کہ اگر کوئی آپ کی ٹھیکنیکل مسٹیک ہے یا کوئی ایسے ہے میریٹ کو دوبارہ پہ ٹیچ نہیں کیا جاتا تھا میریٹ پہ جو کہ آرڈی ایک آرڈر جو ہے وہ پاس ہو چکا ہوتا ہے اس کا بائے دال تو یہ ہی ہے کہ اس کو آگے چیلنج کیا جائے اور چیلنج کر کے آگے جو بنچ ہے وہ اس آرڈر کو سیٹ آسائیڈ کرے اور پھر جو ہے وہ دوبارہ ٹرائل اگر ان کا آرمی کورس میں ان لوگوں کا شروع ہو جائے ہو جائے ادروائز کہاں چیلنج کرے سپریم کورڈ میں کرنا سپریم کورڈ میں سپریم کورڈ میں سپریم کورڈ میں ہی چیلنج ہوگا اور اس کے خلاف جو آرڈر پاس ہو ہے آر ایڈ اس کے خلاف اپیل کی جائے گی وہ اپیل وہ بنچ نہیں سنے گا دوسرا بنچ سنے گا اس سے لارجر میں سنے گا اور اس کے بعد وہ اس آرڈر کو سیٹ آسائیڈ کر دے تو یہ معاملات ختم ہو سکتے ہیں اور دوبارہ جو ٹرائل ہے ان لوگوں کا آرمی کورڈ میں ہو سکتا ہے دوسرا جو سائیسر کیس کے حوالے سے چارج فریم ہو چکا تھا چیئرمن پی ہے لہذا اس آرڈر کو سیٹ آسائیڈ کیا جائے اب یہ دیکھیں اس پہ سپریم کورڈ میں پرسیڈنگ آف کورس اب ہونی ہے پہلے ہی کوئی پریڈیکٹ کرنا کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا میرا نہیں خیال کوئی ایسا سکتے لیکن جو ظاہر چر رہے میرا چیئرمن پی ٹی آی اگر تاریخ پہ آتے ہے تو پورا سسٹرم ایک سکت ہو جاتا ہے لہذا اس وجہ سے ان کی سکورٹی کے پوائنٹ آو دوسرے بھی معاملات کو دیکھتے ہوگے ان کا جو ٹرائل ہے جیل میں جو ہو رہا ہے ان کے وکیل کو رسائی حاصل ہے اور بقائدہ رہے نہیں لیکن اور کیس بھی آ سر باقی کیس جو ہے وہ تو ابھی تک ٹرائل نہیں شروع ہوا لیکن جب تک ٹرائل ہو کے آپ کنوکٹ نہیں ہوتے تب تک آپ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تب تک آپ ملظم ہوتے ہیں مجرم نہیں ہوتے تو اگر کہیں تو بہت سارے سیاسی لیڈران ہیں ان پر ابھی بہت سارے کیس چر رہے ہیں مگر وہ الیکشن میں بھی جو سرگرمیاں ہیں جاری ہیں انکلوڈنگ نواز شریف انکلوڈنگ شہباز شریف انکلوڈنگ حمزہ شہباز شریف باقی بھی جو تمام بڑے سیاسی لیڈر سارے آپ کیا سمجھتے ہیں جو نائن نو مئی کے واقعے لوگوں کو اگر ریلیف نہ ملا تو ان کے لیے ایک پریشانی نہیں بنے گی شہدہ کے بارسان کے لیے جی جائی بات ہے جن لوگوں کی جانیں نہیں ہیں ایک 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 آدمی پورا پورا خاندان افیکٹ ہوتا ہے ان کی تو جو پریشانی ہے اور جو دکھ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن چونکہ اب اس کو قانون کے مطابق ہی ڈیل کیا جا سکتا ہے اور ان کا بھی ٹرائل جو ہے وہ آرمی کورس میں شروع ہو چکا تھا لیکن چونکہ پھر جب یہ اس بنچ کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹرائل رک گیا ہے اب اس آرڈر کو چیلنج کر کے ہی اس آرڈر کو سیٹ آسائید کر کے ہی فردر پروسیڈ ہو سکتا ہے اس سے پہلے اگر اپنے طور پر کہیں کہ ہم ریکویسٹ کریں یا پریس کانفرنس کریں یا ہم کو ایسا پریشر ڈیویلپ کریں کہ شاید وہ آرڈر جو ہے وہ بنچ واپس لے لے تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے نہیں تو عدالت ہی کرے گی تو نیچر لی عدالت ہی اس کے بغیر تو نہیں سکتا لیکن لیکن ہے جی عجیب چی بات کہ اگر سیویلین کوئی کام کرتے ہیں آرمی کے اندر جی ایج کے اندر تو وہ کو جرم کرتے ہیں یا کچھ ایسا کام کرتے ہیں تو ان کا ملٹری کوٹ میں کیس نہ ہو سیویل کیس ہو تو وجیب بات جی بلکر سر سیکشن ٹو ون ڈی تھا آرمی ایٹ کا جس کے تحت سیویلین کا بی بیچ پہ ذکر تھا کہ اگر وہ اس طرح کے واقعات میں ملعبس ہوتے ہیں تو ان کے خلاف بی آدمی ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن چونکہ اس جو سیکشن ہے اس کو ہی سپریم کورٹ کا تو اس لیے اب یہ تو ہے میں یہ شک نہیں ہے میں یہ سمجھ کہ شاید جو عام پاکستانی ہیں سیویلیلز ہیں ان کا سیچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن جو اس طرح کے واقعات میں دہشتگردی کے واقعات میں ملعبس ہوتے ہیں ان کے خلاف آنی ہاتھوں سے نبھرنا چاہیے اگر ان کو یہ چھوٹ مل گئی اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم بڑے سے بڑا جن کر بھی ہمارے خلاف آرنی کورس میں مقدمہ چلے تو ہم سال مقدمہ چلتا رہتے اور ایٹی میڈلی ایکویٹ ہو کے ہمارے خلاف کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکے گی تو اس سے ان کے حوصلے بڑھیں گے سر تو جب دیکھیں آپ اپنی بھی ظاہری بات ہے آپ پوری دنیا گھومے ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں کوئی ذرہ سے بھی اشارہ بھی ہم نہیں کراس کرتے کہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کی سزا ملے گی پاکستان میں کیوں ایسے حوصلے ان کے بلند ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے جس بڑے سے بڑا جنم کر جاؤ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی راستہ بیچ میں سے ہم نکال لیں گے اور ہم بچ جائیں سزا سے لیکن جو آرمی کورس ہیں یا باقی ایسے ہیں وہاں پہ اس طرح کی رائعت ملنا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو اسی لیے وہ ایسے لوگوں کا ٹرائل وہاں پہ ہو رہا تھا لیکن اب جو بھی صورتحال ہے جو عدالتی اور کانونی صورتحال آپ کے سامنے ہیں دیکھیں اب اس میں اپیل ہوتی ہے اس میں کیا پھر بنچ کا فیضہ اور یہ جو نوید محول اس وقت میعوالی بیس کیمپ پہ حملہ ہوا یہ کافی سولید قسم کا لوجک ہو سکتا ہے کنونس کرنے کے لئے دیکھیں اس کے بعد کتنا واقعات میں اضافہ ہو ہے کیوں اضافہ ہو ہے کیونکہ ان کو ایک راہ مل گئی ہے ان کو پتا چل گئے کہ خیر اب جو ہے اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی تو ہم مارے لئے راہ کرنے جرم کر کے تو پھر وہ جرم کرنے سے لوگ باز بھی آتے ہیں یا ڈرتے بھی ہیں تو جب ان کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ جرم کر بھی بچ سکتے ہیں پھر وہ آپ کو پتا ہے پہلے بھی آرمی کورٹس پر ٹرائل ہوتے رہے ہیں جی ہوتے رہے ہیں ہم نے خود آئین میں آمین کر کے اس چیز کی اجازت دی پھر اس کو فردر دو سال کے لیے ایکس رہے ہیں ہم چھوٹے موٹے معاملات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ری کورس میں ہم جو چیزیں استعمال کر بچ جاتے ہیں وہاں پہ شاید یہ ممکن نہیں نویج صاحب اپیل دائر کرنے کی تو ہر جگہ بات ہو رہی ہے اور جیسے لواحقین نے شوہدہ کے پریس کانفرنسیز بھی کی ہیں اور یہ تو بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ پاکستان اپیل دائر کرے فیصلہ ریورس ہو جائے اپیل کے مسترد ہونے کے کتنے چانسیز ہیں اور کون سی ایسے شواہد ہے جو اس کے آرے آسکتے ہیں سر اب اس حوالے سے پریڈکٹ کرنا تو سمجھ سکتا کتنے چانسیز منظور ہونے کے ہیں اور کتنے چانسیز مسترد ہونے کے ہیں اور سپریم کورڈ کا جو لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو باقی جو ہونرربل ججز ہیں یا بنچز ہیں شاید ان کا ویو تھوڑا سا ڈیفرنٹ سا اور یہ سب سے زیادہ چیز دی بھی جا سکتی ہے اس سے پہلے اس طرح کی بات کرنا مناسب بھی نہیں اور چیئرون پی ٹی آئی کا جو سائفر کیس ہے جو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا فرد جرمائیت کرنے کے خلاف جیسے آپ بات کریں کہ اگر ایسے ہوگا تو اس وقت ماہرین قانون جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے تو نہیں کر نہیں دیس کو لیفکیشن ٹرائل کورٹ نے کر رہی ہے اس ٹرائل کو ڈیلے کرنے کے لیے تا کہ الیکشن کے ٹائم سے آگے تک ہم ٹرائل کو لے جائیں یہ مختلف اپیلیں دائر کی جاتی ہیں نارمل بھی میں ان کا سپیسفک ان کا کی بغیر نارمل بتاتا ہوں کہ اگر فوجداری وکیل کی آپ اس کے نظر سے دیکھیں تو اس طرح کی اپیل دائر کر پھر اس قدمے کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تا کہ وہ ٹائم ہے اس ٹائم گزر جائے اور مین وائل ان کو یہ رائٹ ہو جب تک تک کنویٹ نہیں ہے تب تک ان کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے تو پہلے انہوں نے ہائی کورٹ میں کیا وہاں سے ان کو ریلیف نہیں ملا اب انہوں نے سپریم کورٹ پہ کیا سپریم کورٹ اب انیشیل سٹیج پہ یہ جو نیچے ٹائل ہوتا ہے اس کو روکتی ہے یا نہیں شاہدتوں میں چاہ رہا ہے مقدمہ سپریم کورٹ اس کو انشور کیا جائے کہ ٹائل ہو اور اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اس کیوز کا جو رائٹ ہے وہ متاثر ہو لیکن آئی ٹھنک سو کہ کوئی ٹرائل روک دیں یا اس پہ کوئی ایسا آرڈر کرے بہت شکریہ نوید ملک ساپ پروگرام وقت دینے لیے خان صاحب دو ایمپورٹنٹ کیسیز ہیں ایک تو توشہ خانہ والا اور دوسرا سائفر کیس ان دونوں کو لے کے جو مختلف ماہرین قانون یا جو دیگر آرہی ہیں سامنے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان دونوں میں کسی میں بھی ڈس والی ہو سکتی ہے اور انتخابات سے پہلے کچھ لوگ تو کہہ کہ نا اہلی ہو جائے گی یقینی طور پر تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان دو کیسیز میں سے زیادہ سالیڈ یا سٹرونگ آپ کو کون سا لگ رہے تو شا خانہ والا یا سائفر کیس دیکھو جی وہ تو آرگومنٹ پہ ہے کہ کیا آرگومنٹ اس کا کیا جواز ہے اور جس طرح اس نے کہا ججز پہ ہوتا ہے کس جج کیا سوچ ہے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اس وقت وقت آئیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے سٹے ویڈاس ویڈکم بیک ناظرین پروگرام میں مواشی گراؤنڈ سے کچھ اپ ڈیٹ کریں جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سٹاک ایک چینج میں زبردست تیزی اور آج پھر ایک بار چون ہزار کی حد عبور کی گئی ہے اور ہنڈرڈ این ایکس میں چھے سو چونتیس پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کمپلیکیٹ ہوتے چلے جارے ہیں اور وزارت خزانہ کی ٹیم آئی ایم ایف کو سیٹیسفائی نہیں کر پائی آئندہ ماں ریپورٹ پیش کی جائے گی ملکیت اداروں کو جو نقصان ہوا اس کے اکانومسٹ مارے موشیات ملک بوستان صاحب موجود ہے ویلکم کرتے پروگرام میں اسلام بوستان صاحب جناب خریت ہے ٹھیک 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 کیوں ڈالر کو چڑھانا شروع کر دیا اپنے ہم نے نہیں شروع کر دیا اور ہم نے یہ چیز اعلی کام کو بتائی ہے کہ ڈالر کا ٹرین سے کم ہوکے دو سو پچھتر پہ آگیا اور بینک وں نے مار رہا اور آج دو سو ستاسی پہ کلوز ہوئے بارہ روپے بڑھا دیا اور اس میں یہ کوئی جینئر ڈیمانڈ ہے کوئی ایسی نہیں سپیپولیشن ہو اینڈریسیاں ہو رہی ہیں ایکسپورٹ پروسیڈ کا بھی یہی ہو ہے آپ نے دیکھا پچھلے اکتوبر میں دو ارب ستر کرو ڈالر کی ایکسپورٹ پروسیڈ آئی ہے تمام ایکسپورٹ نے اپنی ایکسپورٹ کا پیسہ روکا ہوا تھا وہ سیل کیا اور جو ہی دوبارہ رکھ گئے ہیں تو یہ اس طرح دو ارب دس کرو ڈالر تھی پچھلے چیلیس کرو ڈالر کی آئی ہے پچھلے میرے دو ایکسپورٹ ستر کرو ڈالر دی اس طرح ہم نے 35 کرو ڈالر دی پانچ 20 کرو ڈالر کے پند آئے ہیں جب ہمارا امپورٹ بل ہے صرف چار ارب 80 کرو ڈالر گا جب کرنٹ کاؤنٹ 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 پلس آئے گا یہ 14 نومبر پہ ایشو ہوئے پبلک کے لیے تو اب ہی فگر اچھے ساری چیزیں پلس جا رہی ہیں انفلیشن کام ہوگئے ایکسپورٹ بڑی ہے آئی ایم میں وقت بغایر دلے کے کوئی دلے ٹیکٹس تمہار نہیں گئے اور انہوں نے بڑی یعنی سٹیفیکشن کا اظہار کیا کہ جتنی بھی تھی ترگٹ وہ اچھی کی ہیں سوائے اس کے جو فاننس کوئی چھے ارب ڈالر کی وہ کم ہے فیصل ہو گیا آج کہ یورو اور ڈالر بانڈ اشو کی جائیں جنوری میں تو خوش کبری تھی ساری اور ان خوش کبری کے نتیجے میں الیکشن کے نو سے وہ ہو گیا پاکستان کی میشت سیاسی استقام کے ساتھ محشی استقام آئے گا اور سب سے بڑے سٹار کے کی جو بڑے آئی اس نے بڑا ہے تو اب ہونا سے ڈالر کی ڈیمانڈ اتنی پینڈنگ تھی وہ پینڈنگ ڈیمانڈ جب بھی ختم ہوگی تو آپ دیکھیں ڈالر دوبارہ گرے گا پچھل مدر پہ کم ہو ہے اور دوبارہ جو دو سن نو سے کم بھی ہو سا ہے تو جائے گا بھی جس میں گرمانے کوئی بات نہیں ہے ہم اس کو کلوزری بات بھی کرے ہیں ہماری بات سے چڑھ رہی ہے اور ہم نے اس کے لئے کوئی ڈیلکل بائنگ نہیں ہمیں آج بھی دس سے خندرہ دولار ہمارے پاس آ رہے ہیں جو ہم انٹر بینک میں سلنڈر کر رہے ہیں بینکوں کی ڈیمانڈ ہے جو پوری ہوئے گی تو اس کے بعد دیکھیں ڈالر گرے گا اور انشاءالہ پاکستان کے جو آنے وال وقت ہے یہ دسمبر کا مینہ بڑا عام ہے کیونکہ پاکستان میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں پاکستان نے ساون فنڈ سو بلینڈ ڈالر سے قائم کی جو دنیا چینے سعودی ہے دبئی ہے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم پاکستان میں ساون فنڈ کے ذریعے کریں گے اور یہ دو ملکوں دریکٹ مہد ہوتا ہے پہلے پاکستان میں ساون فنڈ نہ ہونے جیسے کورٹ کوئی اکشن لے لیتی کبھی کوئی سوپ اکشن لے لیتے تھا یہ سعودیہ نے گرین فیردی کے مہد کیا تھا وہ بہت جل انشاءاللہ پاکستان ان کے تمام مطالبے مال نہیں صرف ایک مطالبہ انہوں نے چینے کی کمپنی کرے گی تو وہ اکومی نے کہا بلکل ہم ان سے رابطہ کر گئے انہی کو کنٹیکٹ دی گئے تاک بروقت مکمل ہو دس ارب ڈالر کی انویس پاکستان آنی ہے اس کے بعد ساون فنڈ جو بنایا گیا اس میں بہت بڑی انویس آئے گی سو بلین ڈالر کے پاکستان کے او جتنی بھی پی ٹی سی ادارے منافق کے ساتھ ہیں پوری انٹرنیشنل مرکیٹ شیئر کی بڑی بیلیو ہے تو وہ ادارے پیش کی گئے تو آج جیسے میں اپنے میں یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے آپ نے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں جو نقصان میں ان کو فٹا فٹ پروس کر رہے تھا حکومت اس کے لیے جیسے آپ سٹیل مل کو بڑے سفید آتی ہیں ان کو بیچنے کا سوچ رہی ہے تو یہ انشاءاللہ دسمبر میں ورلڈ بینک اسلامی بینک چین عرب ڈالر دینے ہمیں اور سعودیہ سے بھی دبی میں پچھلے آفتے جو گئے وہ شو ہو گئے اور اس میں کافی لوگوں انٹرسٹنگ انتظار کی ہے اور اس میں سمجھے لوگ انویسمنٹ کرنے کو تیار ہے یہ پاکستان میں دسمبر اور جنور میں کافی پاکستان کے ریزرو اور مضبوط کریں گے اور پاکستان دوبارہ جو آپ دیکھیں کہ مضبوط ہو گئے انشاءاللہ سٹاک مارکیٹ کیوں مضبوط جا رہی ہے یہ مضبوط جائے گی جہا وقتی ہے سٹاک مارکیٹ مضبوط ہونے کی پہلی وجہ سب سے جو بنی ہے وہ الیکشن انونسمنٹ تھی جو کہ ڈیلے تھا اور آئی میں یہ مطالبہ بھی تھا جو آپ نے دیکھے جو ہی دس ارب ڈالر سراداری سے ملیں گے کیوں کہ جتنے بھی سنٹر لیشی کے جتنے بھی کنٹری اور اس کو یوز کرے گا ایک سو پچاس کنٹری یوز کریں گے تو اس میں پاکستان میں انتظار کی گھنیا ختم ہوگی آپ دیکھیں گے اگلے سال پاکستان کے لیے دروازے کھل جائیں گے چلتا نہیں تو سٹاک مارکیٹ کیا متواتر اسی طرح بڑھتی جائے گی کہ اس میں ڈاؤن فال بھی آئے گا دیکھو پاکستان کے ایکسپورٹ بڑی ہے پاکستان کے ٹیسٹائل لارڈ سکیل بڑے پیدوار پاس کی ریکارڈ ہوئی یہ ایسی خبریں تھی لگہدار جو کہیں کبتے سے آ رہی تھی تو سٹاک کو بڑھا رہی تھی اور اب اللہ کریں کوئی نیگڈیو خبر آ جاتی ہے تو زیارہ اس کو سٹاک نہیں کرنی کرنے وہ بڑھتی ہی رہی اور اس کے علاوہ مشرق وستہ جو حالات ہے وہ بھی آپ کے سامنے حکومت نے جو اکتی ہیں پہلے جو اکیس دن کے ذخیر سے ان کو نینٹی دی میں کنورٹ کرنے کا پیس لگی ہے آئیل کے پرنولی کی مسلمات ہیں تو وہ یوکرین کا بھی آس ختم نہیں ہوتا اب یہ نیا آس پیدا ہو گیا تو اس میں دنیا خطرہ پیدا ہو رہی تصوری ہے آپ سامنے امریکہ نے اپنی سمرین ہے وہ بھی دیا تو یہ تھوڑے سے ایسے بیانات بھی کچھ طرح ہے خدا نفاص اگر اسرائیل غزت دمینی اندر داخل ہوتا ہے کہ میں غیر جانب دار نہیں ہو میں اس تیسا بن گا تو یہ ایسے چیزیں ہیں کہ کسی وقت بھی دنیا کا نظام ہو سکتے اللہ کرے عمل رہے اور یہ پوری دنیا جو سلیلی جو ویشت ناک جو اس نے قبضہ کیا ہو گیا اور ان کو ڈیلی لوگوں کو شہید کر ہے اس کو کوئی درام ڈالا جائے اور اس کو مضبور کیا جائے کہ وہ جو خیر بندی کرے اور اس کو جنگ بندی کرے تاکہ ان لوگوں کو کچھ ریلیف ملے پاکستان نے بڑی ایلٹی اور ہمارے جوانت اسلامی کے سینیٹر ہیں جو مشتاق بہت شکریہ سہی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے ناظرین کچھ بات کریں گے نگران وزیرا پنجاب محسین نکوی کی جو دن رات کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ بیورو چیف لاہور کاسی ملی بھی موجود ہیں اور سموگ نے پھر جو جس کا گھ بنتا جا رہا ہے لاہور اس کے پیچھے کون ایسی ایجنسی ہیں جن کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کن کن جگوں پر کمیاں دکھائی دے رہی ہیں کیا مسائل ہیں نگران وزیرا اللہ جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اگدامات کر گورنمنٹ اور وقت کچھ ہی رہے گیا نگران حکومت کا تو کاسیم علی ہمار سب کاسیم سے بات کرتے ہیں سلام کاسیم 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 سے پہلے میں آپ سے بات کروں جی جی نگران وزی دیالک میرا دوست ہے میں اس کو بہت اترام کرتا ہوں لیکن جتنے تک ریالیٹی میں انسان جے سوچنے لگ جائے کہ فلان وقت کسی کے پیسے ہیں تو ہم نے نہیں دینے یا مقصود اس طرح کی چیزوں میں پڑ جائے وہ بات اور ٹی وی پہ ہر وقت آپ دکھاتے ہیں ہاں ریکارڈ میں بات کر رہا میرا دوست ہے میں اس کی بڑی تعریف کرتا تھا کہ بہت کام کار رہا ہے لیکن میں سیٹسفائی نہیں ہوں اس کے کام وں سے کیونکہ اس کے کام ایسے ہونے چاہیے تھے کہ یہ جو ہے یہ جو جتنے بجائے کے کنسٹرکشن کے کاموں میں جانا ہے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے نہ اس کو کنسٹرکشن میں جانا چاہیے نہ اس کے پاس ایسا کام شروع کرنا چاہیے جو اس کے اپنے پیریڈ میں نہیں آرہا مکمل نہ ہو سکے اس کو وہ کام کرنے چاہیے جو پینڈنگ خرابی کی طرف پڑے ہیں ان کو حل کرنا چاہیے اور اس جنگ آدمی ہے محنت کرتا ہے اور دوڑ پھرتا ہے کام کر سکتا ہے لیکن ابھی میں اس کے کام سے سیٹسوائی نہیں ہوں کہ وہ اس طرح کے کام کرے جو پینڈنگ ایشوز ہیں ان کو حل کرے نیا ایشو کرنا ایک بلڈنگ شروع کر دے فلانی چیز شروع کر دے اور وہ نئے گورمیٹ آجے گئی پتنیوں کرتی ہے جی خان سوال ہے اور دوسری چیز ناظرین کے جو ایک تو کی ریسپونسی بلیٹی کیا ہے یہ قانون کے اندر آئین کے اندر واضح طور پہ درج ہے کہ کی ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہے کہ انتخابات کو نووے دن کے اندر یا جو متین کردہ وقت ہے اس کے اندر یقینی بنائے یہ ایک پرائیم ریسپونسی بلیٹی ہے اور اگر کو پرابلم پھسے ہوئے ہیں لوگوں کے تو ان کو حل کریں جو وقتی طور پہ سال ہو ستتے ہیں کاسم سے پوچھے کاسم علی کیا رائے ہے اس پر آپ کیا کہ رہے ہیں جو خان صاحب دیپ انیلسیز خان صاحب نے دییا دونوں باتوں میں کسی قسم کا مزائقہ نہیں ہے آئین اور قانون کی نظر سے بھی کیا سمجھتے ہیں کہ وزیراعلا جو ادامات کر رہے ہیں جی دیکھیں جو سردار خان نیاری صاحب بہت سینئر صاحب ہیں اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست کی ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم اپنی اخباری انڈسٹری کی بات کر لیں تو ہمارے بہت مسائل اس وقت پرنڈنگ پڑے ہوئے ہیں صرف روز نیوز کی اگر ہم اور روز رما پاکستان کی بات کریں تو سات کروڑ سے زائد پیمٹ پنسی ہوئی ہیں تو ادارے جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اخباری ریکووری کے معاملات ہے اس کو جل سے جلد بہتر برانے کی ضرورت ہے کیونکہ ٹائم پیچھے دو مار رہ گئے ہیں اگلا مینہ دسمبر جنوری تو ہر وقت ہم اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں ہم ان کو سکرین بھی دے رہے ہیں ٹائم بھی دے رہے ہیں آپ تو قاسم دیگر معاملات میں ان کے کیرٹیکر گورنمنٹ کا جی کام تھا کہ جو پینڈنگ ایشو ہیں ان کو ختم کرتے اور کرانٹی شروع الیکشن کی طرف توجہ دیتے جی بالکل میں نے جس طرح پہلے ہی بتایا کہ سانسا کی بات دو سو فیصل درست ہے کیونکہ انڈسٹری تاب ہی چلے گی جب انڈسٹری کے پاس کچھ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا تو پہلے اتنی زیادہ مہنگائی ہے اور پھر سٹاف کو بھی آپ نے تنکھوائیں دینی ہے داری بات جب جب محاملات کلیر نہیں ہوں گے تو تنکھوائیں کہاں سے دی جائیں گی محاملات کہاں سے دروس کی جائیں گے تو یہ ایک ہے چیز باقی ان کے جو کام ہے جساں کام کام بھی کارے ہیں مزیر اللہ پنجاب لیکن اس طرح ہی ان کو توجہ دینی چاہیے پیچھے رہ گیا دو ماں تو ان کے ہوتے اگر یہ کام ہو جائیں تو ان کو اندوسٹری کم سے کم پوری یاد ضرور رکھے گی اس کا فرض ہے کہ جی پیمٹ کرائے ہمارا بھائی ہے دیکھو یہ جو ابھی میں ڈریکٹر ہوا ہوں پی بی اے میں وہ ان کی جگہ پہ ہوں پہلے جہی ڈریکٹر تھے تو ہمارے حق علال کے پیسے ہیں اور سڑھے ساتھ کروڑ روپیہ بند ہے خاندر چھوٹی اماؤنٹ ہوتی جس کو نیگلیٹ کیا جاتا وہ ایک رادری کی ذمہ داری ہے کہ جو غلطیاں ہیں ان کو انڈیکیٹ کیا جائے اور خاند صاحب کی جیسے بات تو یہ یقینا آپ کو بھی چاہیے کہ انڈیکیٹ کریں ان کو بارہا اور خاند صاحب خود بھی موسی نکوی صاحب میڈیا ہوس کے آنر ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں جو ہم نے چیزوں کی جب چیکنگ کی ہے تو اس میں خاند صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ پنجاب کا جو لار اپارٹمنٹ ہے اس کا بھی کافی قصور ہے کیونکہ اس لیے کہ یہ کیس اشتیارات کا انٹی کرپشن میں بھیجا گیا پھر نیب میں بھیجا گیا ادھر کا ہر کیس پی ای ڈی کا نیب میں چلا جاتا ہے سندھ کے نیب میں گئے ہوئے ہیں تو سندھ کی ہمیں تین کروڑ کی پرسو پیمٹ ہوئی ہے یہ صرف پنجاب میں نہیں پیمٹ ہو رہی میرا پروگرام اگر سن رہا ہے کوئی اس کا بندہ تو میں تو بڑا سخت ہو جو اینا لیتے کاسیم سموک کے حوالے سے لاہور کے اندر جو ہے اور کون سی انوارمنٹل جو کمیاں ہیں اور کیسے دیکھا جا رہے ہیں انتظامیہ کیا کر رہی ہے دیکھیں یہ جو سموک ہے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے انڈیا سے اور انڈین پنجاب سے سپیچلی ناسا نے ایک سویٹ ہیں ان کی باستیات کو جلایا جا رہا تھا میں نے یہ سوال ان کے تمام نسٹرز بیٹھے میں نے ان سے کیا تھا کہ آپ جو عزامات کر لیں گے لیکن 2015 سے یہ سٹارٹ ہوا کہ پورے پنجاب کو سموک نے گھرے میں لے لیا کیونکہ انڈین پنجاب 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 ہوائی چلتی اور دف کل تو ویسے چھٹی ہے لام اقبال کی یوم پداش پر اور ہفتے کی ویسے چھٹی ہوتی اور جمعہ کی چھٹی کر لیا تو اس میں کوئی خاطر سوا کمی نہیں آئے کیونکہ انڈین پنجاب میں جو یہ محولی کی لوگ کی حوالے سے جو پرابلم داری ہیں تو آپ اقوام متحدہ کا جو محولیت ادارہ ہے جو محولیت کو پوری دنیا میں منیفر کرتا ہے ان سے یہ کیوں نہیں وفاق کو کہہ کہ انڈیا کی جانیت سے جو انڈین بنجاب میں خسلوں کو جلایا گیا پورے انڈین بنجاب میں خسلوں کو جلایا گیا اور وہ سارا جاری بات ہے جب رکھ ہوا گا ساری بہت شکریہ یقینا ان تمام بات پرگرام کا اختتام کریں گے اگلے پرگرام میں خان صاحب پھر سے حاضر ہوں گے اب تک شکریہ اللہ حافظ